موسیقی الیکشن کمیشن نے نو سے تیرہ اپریل کی ڈیٹ دی تھی سارے بھاگ رہے تھے وفاقی حکومت جان چھڑا رہی تھی اور ان سب کا مقصد کیا تھا بے وقوف بنانا کوشش کی گئی کہ یہ کہا جائے کہ الیکشن ایک دن ہونے ہیں وہ بھی عدالت کے سامنے ان کا پوائنٹ رہ گیا عدالت نے آج حکم دیا ہے کہ نوٹ لیٹر دن نوے دن کے اندر اندر الیکشن کرانے ہیں اور یہ الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں آئین کے آرٹیکل دو سو اٹھارہ کے تحت صاف شفاف الیکشن کرانے ہیں اور اس میں جو طریقہ کار دیا ہوا ہے اس کے مطابق چلنا ہے اب امتحان شروع ہو گیا الیکشن کمیشن کا ہماری عدالتوں نے انصاف اور قانون کی بالا دستی قائم رکھی ہے السلام علیکم محمد عزت صدیق اپنے پروگرام پولٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ جسے جواد عزت نے تاریخ رکم کر دی میں رات میں تو آپ کو خوشکبری دے دی تھی الیکشن ہونے بھی آئین یہی کہتا ہے نا نوے دن سے زیادہ الیکشن نہیں ہو سکتے وہ تفسیرات میں نے آپ کو بتا دی تھی پہلے ذرا نیاب میں ترامیم کی حوالے سے گفت گو گی یہ والا میں پورشن فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے یہ فیصلہ ہے ایسے میں دکھا رہا ہوں آپ کو کوئی سولان صفوں کا فیصلہ ہے اور میں آپ کو بتا سیریس گفتگو کرتا ہوں اور آپ تک سچائی بتانے کی آپ کا جو مین میڈیا سٹریم ہے یہ چیزیں نہیں بتاتا آپ تک بڑے بڑے انکرز وہ اپنی مرضی کی حفظ لیکن سچ بولنا چاہیے سچ بولنے والا جو ہے نا اور آپ لوگ بار بار پوچھتے ہیں میرے پاس جتنا که وقت ہوتا ہے ایڈویٹر سپیسز پہ آج کا سارا کل کا سارا دن عدالتوں میں گزر گیا رات کوئی بارہ بجے تک دفتر بیٹھے رہے اور چلیں آگے آج ہفتہ ہے آسانی رہے گی آج لے کے جالتے ہیں سپریم کورڈ میں نیب ترمیم کے خلاف عمران خان کی ترخواست پر سمان جسے سعید منصور علی شاہ نے کچھ سریمارکس ایسے دی ہیں میں ان سے اتفاق نہیں کرتا جو سوالات پوچھے ہیں نا سوالات اٹھائیں میں انتفاق نہیں کرتا کنڈکٹ یہ دیکھنا ہے کہ پارلیمان کے اندر پہلے دستیفعہ منظور نہیں کیے اور جب کہا پارلیمان میں جانے تب دستیفعہ منظور کر لیے تو پھر جو سوالات اٹھائیں ہیں وہ میں سمجھتا ہوں غیر احمد بار انہوں نے سوال اٹھائیں ہیں کنڈکٹ پرے بنار خان اور پی ٹی آئی کے بنار خان ان کی پارٹی ہیں نیاب ترمیمی پر ووٹ سے اجتناب کیا کیا کوئی رکنے اسیملی پارلیمان کو خالی چھوڑ سکتا ہے کیا پارلیمان کے کرنے والا کام عدالتوں میں لائے لانا پارلیمان کو کمزور کرنا نہیں ہے میں تو بارا چلیں استیفعہ منظور نہ ہونے کا مطلب ہے کہ اسیملی رکنے برقرار ہے رکنے اسیملی ہلکے کے عوام کا نمائدہ اور ان کے اعتماد کا امین ہوتا ہے کیا عوامی اعتماد کے امین کا پارلیمان کا بائی کارڈ کرنا درست ہے کیا قانون سازی کے وقت بائی کارڈ کرنا پھر عدالت آ جانا پہلیمان جمہوریت کو کمزور کرنا نہیں ہے کیسے تائین ہوگا کہ نیاب ترامیم عوامی مفاد اور احمیت کا کیس ہے یہ حسین صحید منصور علی شاہ جو بات کہی ہے اور نیابی مفاد کا تائین ان کے عدالت میں بیٹھے تین ججز لے کرنا ہے کہ عوام نیاب ترامیم کے خلاف جی کو پکار کر رہی ہے نیاب ترامیم کے اور سے بنیادی حقوق سے متصادہ میں نشاندہی نہیں کی گئی عمران خان کے وکیر اسلامی دفعات اور ان کے بنیادی دانچے کا ذکر کرتے رہے اب یہاں پر وقیر تو آپ کو پتا وہی بات کر رہے ہیں عمران خان چاہتے ہیں تو نیاب ترامیم کو ساملی میں سے کیسے شکست دے سکتے تھے میرا ایک سوال ہے آپ نے پکڑ کے آپریشن رجیم کے ذریعے ووٹ توڑ کے بیس لوگ تو آگیا آپ پوچھے رہے نہیں وقیر کو ہزار دولار سے ہو جنا چاہیے جو سچ بولے آپ نے نو کورنمنٹس سے ان کی حکومت کرا دی وہ کیسے شکست دے سکتے تھے ذرا آپ بتا دے سچ تو بولے کامز کا مدالت کے سامنے پیڈیا کے تمام عراقین مشترکہ جلاس میں آئے تو اکثریت میں ہوتے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس نقطے پر عمران خان سے جواب لیں گے چیز جسی صاحب کا نواز ہے صرف اس بنیاد پر عمران خان کا کیس نہ سونے کہ خاص صورت کا کنڈکٹ تو اس نہیں تھا ہر لیڈر اپنے اقدامات کو درست کے لیے آئین کا سہارا لیتا ہے پارلیمنٹ کا بائیکٹ کرنا پیڈیا کی سیاسی حکومت میں لیتی چیز صاحب کے ریمارک سے ضروری نہیں سیاسی حکومت میں لیتا کوئی قانونی جواز بھی ہو بعض اوقات قانونی حکومت میں لیتا ہے سیاسی لحاظ سے قانونی لگتی ہے پارلیمنٹی کاروائی کا بائیکٹ دنیا بر میں ہوتا ہے برے سگیر میں تو بائیکٹ کی لمبی تاریخ ہے یہ چیز صاحب کے ریمارک سے بڑے اہم ہے پارلیمنٹ کے مشترکہ جلاس میں کتنے عراقین نے نیب تاریخ کی منظوری دی یہ فس گئی یہاں پر آنے بیل منظوری کے وقت مشترکہ جلاس میں صرف ایک سو چھاسٹھ عراقین تھے مشترکہ جلاس میں عراقین کے زیادہ چار سو چھاسٹھ ہوتی ہے یعنی آدھے سے کم لوگوں نے ووٹ دیا عدالت سے یہ جیسے عزوستہ نے ٹیکننگ کا بھی پکڑ لیا عدالت سے بنیادی حقوق اور آئینی حدود پار کرنے کے نکات کا جائزہ لے رہی ہے درخواد گزار نے نیب ترامیم عوامی مفاد اور بنیادی حقوق کے خلاف ورزی پر چیلنج کیا عبنان خان کے کنڈکٹ پر سوال تب اٹھتا کہ اگر نیب ترامیم سے ان کا کوئی ذاتی فائدہ ہوتا بزاہی درخواد گزار کا نیب ترامیم سے کوئی ذاتی مفاد منسلک نہیں بہت زبد ازکمال کر دیا ضروری نہیں جیسی زیادہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری نہیں ذاتی مفاد کے ترامیم چیلنج ہو فاقیق عمد کے وکیل اتھراؤزار کو نیب ترامیم چیلنج کرنے سیاسی فائدہ بھی مل سکتا ہے پی ٹی آئی نے استیفہ منظور نہ ہونے پر عدالت سے رجوع کیا بات کی باتیں ہیں استیفہ منظور ہونے پہ پی ٹی آئی ادالت میں آ گئی عمران خان نے دانستہ طور پر پارلیمنٹ خالی چھوڑی یہ مخدوم اللہ علیہ وسلم کہتا ہے شاید عمران خان کو معلوم تھا کہ پارلیمنٹ کامیاب نہیں ہو سکتا یہ حقیقت ہے چون تو کوئی شاکی نہیں ہے عمران خان سیاسدہ ہونے کے ساتھ عام شہری بھی ہیں کیا کسی موئی ہے جیسی ایسیف کے نمارک سے کسی بھی مقدمے کی بنیاد حقائق پر ہوتی ہے کیا سرائی اوپر نہیں عدالت قانون سازی کو برقرار یا قلدم قرار دینے کی بجائے بغیر کسی فیصلے کے واپس بھی کر سکتی ہے یہ دیکھیں یہ سنی ہے کہ یعنی یہ اب آگے ہیں ان بات کے اوپر اگر عدالت قانون قرار دے دے گی تو کل کوئی بھی سپرین کورن میں قانون سازی چیلنج کر دے گا جیسی منصور علی شہ آگے ایک شخص نے نیاب ترامین چیلنج کے کی ممکن ہے اس جماعت کے باقی ممنان اب یہ ممکن کا لفظ کیسے آگیا کہ اس کی سماعت بہرحال چولہ سپتمبر تک ملتوی ہوگی یہ اب چلتے ہیں بڑے اہم ایشو کے اوپر یہ سولہ یہ سولہ صفے جو ہیں جسے جوال حسن کے بہت خوبصورت فیصلہ لکھا ہے اور پاکستان تحریکین صاحب نے ترخواست دائر کی مونیر احمد نے زمان خان وردک نے اور صابر ازا گل نے ترخواست دائر کی ہیں لارڈ رابرٹ جان ریڈ پریزیڈنٹ آ دی یوکی سپریم کور کا ذکر کیا ہے اور جسے جوال حسن نے میری ریٹ پریٹیشن کی پریئر بھی کیا بیک گراؤنڈ پر یہ چل رہی ہے آپ کو سارے چیزوں کو سامنے رکھ کر دیکھیں چونکہ پریئر میں چھوڑے سے نقائص تھے اور پراپر پارٹی نہیں تھی میری پریٹیشن میں وہ تمام پراپر پارٹیز موجود تھی جس میں میں نے گورنر کو جیویلہ شرکوشنر اور کمیشنر کو پارٹی بنایا اور ساتھ ساتھ جو بڑی زبت اصفاتر پریزیڈنٹ کو بھی پارٹی بنایا تھا میں نے اس میں اور میں اب گورنر کی اگینس تو عدالت نے کہہ دیا مشاورت کا تو یہ آرٹیکل چار اور پانچ کی تو وائلیشن ہو گئی ہے اب گورنر کو ریموو کرنے کے لیے میں پہلی بات بتا دوں آپ کو میں اب عدالت آؤں گا میں صبح ہی گورنر کو اور الیکشن کمیشن کو یہ خط چلا جائے گا آج میں لکھوں گا صبح سب سے پہلی فرصت میں گورنر اور الیکشن کمیشن کو خط جائے گا اور وہ جو لب سے رکھی ہیں میں پہلے آخری پیرا پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے بیس ہوا پیرا ہے سول میں صفحے پہ بہت خطرناک میری پریئر ہے بہت خطرناک میری پریئر ہے بہت خطرناک میری پریئر ہے is allowed and the ECB is directed to immediately فالی طرح پر announce the date of election of the provincial assembly of Punjab with the notification specifying reasons after consultation with the گورنر of Punjab گورنر of Punjab کے ساتھ being the constitution head of the province to ensure that the action will not later than 90 days as per mandate date of the constitution جو آئی نے پاکستان میں لکھا ہوا ہے 90 دن کے اندر اندر election ہونے ہیں اور یہ election 90 دن کے اندر اندر ہوکا رہیں گے میں کوشش کر رہا ہوں آپ کے تک وہ ساری چیزیں میں بتا دوں اور assembly آپ کو پتا ہے 12 جنوری کو ہوئی تھی 22 بج کے 10 منٹ بھی ہوئی تھی تو 22 بج کے 22 دس بج کے 10 منٹ میں تو آج کا فیصلہ 10 بج کے 10 منٹ سے پہلے آ گیا اس میں یہ 22 بج کے 10 منٹ بہت اہم ہے رات دس بج کے بار بار عدالت میں ذکر ہوتا رہا عدالت نے بھی دس بج سے پہلے پہلے فیصلہ دے دیا اور وزیراللہ نے لکھا تھا اور assembly تحریر ہو گئی 30 چنوندی کو ڈیڑھ hearing کا ذکر ہے 3 فیوری کی hearing کا ذکر ہے 9 فروری کی hearing کا ذکر ہے اور آخری 10 فروری کی hearing کا ذکر ہے عدالت نے article 220 کا بہت ذکر کیا ہے ٹھیک ہے نا جی اور ایک ایک بات کو سامنے رکھے جو کہ سوال بڑا سالا تھا date of elections کی دیری تھی اور جو لفظ جو اٹھایا میں نے آئین کا article 105 کا اٹھایا 112 کے ساتھ ملکے 224 کے ساتھ ملکے جو کہ گورنر نے election کی date دینی ہے عدالت نے تو کہہ دیا آخر میں تو وہی کہا یہی میں کہہ رہا تھا کہ گورنر نے date دینی ہے election کی عدالت نے وہ پڑی رضاحت کے ساتھ کہہ دیا ہے پڑی ڈیٹیل میں اور article 105 کا ذکر بھی آ گیا 112 کا بھی آ گیا 220 کے تیارت ہے کہ تمام 220 بیڈراؤن پر چالیں judgment میں بھی لکھا ہوا ہے کہ تمام executives وغیرہ جتنے بھی ہیں وہ election کے معاونت کرنی ہے election وقت پہ کرانے کے اس میں ایک جو مسئلہ بن سکتا ہے کسی stage کے اوپر وہ میری سمجھ سے باہر ہے میں شاید اس لفظ سے اتفاق نہ کروں جو judge صاحب نے لفظ لکھا ہے specifying reasons election کی ڈیٹ کے لئے reasons لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آئین نے کہا ہی نہیں یہ ہے میں نہیں سمجھتا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں یہی کو شاید اس کا کوئی فائدہ نہ اٹھا ہے election commission یا کوئی اور اس کی تیاری بھی ہمیں پیش پدی شروع سے کرنی پڑنی ہے ہمیں اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے لیکن ایک بات بڑی بازی آگئی کہ election commission نے تاریخ دینی ہے مشاور کے ساتھ governor تو governor کا رول جو بھاگتے پیدے تھے میں نے کہا تھا نہیں اور governor اب اس چیز کو سامنے رکھتے ہیں governor نے آئین کا article 4 اور 5 توڑ دیا ہے اور یہ میرے یہی پریئر تھی عدالت نے اس پہ کوئی action نہیں لیا ہے تو میں curate egg کو سامنے رکھتے ہوئے اس principle کو اور میں پرانی چیزوں کو سامنے رکھتا ہوئے کوئی نئی درخواست میں ضرور لے کیا ہوں گا governor کے خلاف action ہوں گے لیکن governor کو ایک موقع میں پھر دوں گا کہ جناب date آپ دے دیں موقع ہے آپ کے پاس دے دیں لیٹ عدالت نے بھی کہہ دیا ہے اگر نہیں کریں گے تو پھر آئین کا article 204 ہے تو یہ عدالت بھی تو ہے نا background پہ چالتا ہے section 3 define کیا contempt of quote کیا ہے اور 5 میں سزا ہے 6 مہینے تک سزا ہو سکتی ہے سننے سارے election commission سننے یا governor سننے سب سننے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے وقت نہیں ہے ان کے پاس اتنا کتنا کہ آپ کہیں گے اور program کے شروع میں آپ نے میری جو میڈیا talk تھی وہ جتنی بھی آئی ہے وہ آپ نے سننی ہے میں مقصوم آخر میں بات کرتا میں بتا دوں کہ governor کے خلاف اس کو ہٹانے کے لیے میں کاروائی اپنی جاری رکھوں گا اور ساتھ ساتھ توہین عدالت کی ترخواست بھی میں کل لکھ کے اگر انہیں فوری طور پر election کی ڈیٹ کا نام نہ کیا تو توہین عدالت بھی آئیں گے یاد چاہتا ہوں اسلام علیکم اللہ حافظ